اسلام علیکم سٹوڈنٹس و مائی یوٹیوب چینل دی آبزرویشن آج پھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کو بتاؤں گا ایک اور اسٹرکچر جو ہے فیل لائک اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل چاہتا ہے یا دل چاہ رہا ہے تو آئیے اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں اس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس فیل لائک ورب کی فورت فارم اور آبجیک اسی طرح جو اس سے پہلے میں نے آپ کو اسٹرکچر پر آیا تھا کیپ آن اس کا بھی بالکل سیم یہی اسٹرکچر تھا فارمولا تھا بس کیپ آن کی جگہ یہاں پہ فیل لائک آ گیا ہے اس کا مطلب ہے اس سینٹنس کا کہ میرا دل چاہتا ہے for example you can see on the whiteboard تو ہم نے بنایا he feels like calling you اس کا تمہیں call کرنے کو دل چاہتا ہے اب اس کا اگر ہم negative sentence دیکھیں تو negative sentence بنے گا he does not feel like calling you he does not feel like calling you یعنی اس کا تمہیں call کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کا تمہیں call کرنے کو دل نہیں چاہتا اور اگر اس کا interrogative یعنی سوالیا sentence دیکھیں تو وہ بھی does کے ساتھ بنے گا کیوں کہ subject جو ہے وہ third person singular same وہی logic اس میں apply ہو رہی ہے جو کہ present simple کے اندر apply ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا interrogative does he feel like calling you یعنی اس کا تمہیں call کرنے کو دل چاہتا ہے does he feel like calling you اسی طرح دوسرا sentence ہمارے پاس experience لکھا ہوا ہے کہ I feel like talking to Fahad میرا Fahad سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے I feel like talking to Fahad دیکھیں اس میں جو ہے جو subject ہے ہمارے پاس وہ first person singular ہے یعنی third person singular نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ feel کے ساتھ as کا اضافہ نہیں ہوا اسی طرح اس کا اگر negative دیکھیں تو ہے I do not feel like talking to Fahad I do not feel like talking to Fahad میرا Fahad سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اسی طرح اس کا interrogative دیکھیں تو ہے do I feel like talking to Fahad کیا میرا Fahad سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے یہ اس کا interrogative تھا تو آپ نے دیکھا کہ third person کا استعمال ہوا تو does آیا اس کے negative اور interrogative میں اور جب اس کے علاوہ I کا استعمال ہوا تو do کا استعمال کیا negative and interrogative میں بلکل present simple کی طرح تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں ادھر میں نے چار verb لکھے ہوئے ہیں ان verb کے ساتھ اگر sentence بتائیں پہلا verb لکھا ہوا ہے meet یعنی ملنا تو اس کا sentence اس طرح سے بنا سکتے ہیں feel like کے ساتھ I feel like meeting him میرا اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے I feel like meeting him اسی طرح دوسرا verb لکھا ہوا ہے go go کا مطلب ہوتا ہے جانا تو میں یہ sentence بنا سکتا ہوں کہ he feels like going there اس کا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے he feels like going there اس کا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے اسی طرح third لکھا ہوا ہے leave اب leave کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا for example I feel like leaving this place میرا یہ جگہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے for example کوئی کسی office میں job کرتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ یہ sentence use کر سکتا ہے کہ I feel like leaving this place میرا اس جگہ کو چھوڑنے کو دل چاہتا ہے اسی طرح fourth ہے learn learn مطلب ہوتا ہے سیکھنا she feels like learning english اس کا انگریزی سیکھنے کو دل چاہتا ہے she feels like learning english اس کا انگریزی سیکھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ structure تھا feel like کا اور آپ نے یہ sentences دیکھے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ہماری common life میں use ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے اس ویڈیو کو like ضرور کریں اور چینل کو subscribe کر لیجئے thank you very much